موسیقی اسلام علیکم ابراشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور اتنی لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایک خبر ہے جو کہ قویت میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے افسوسناک خبر ہے اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ قویت کے حکام نے گزشتہ دو تین مہینوں میں بیس ہزار کے قریب ایمپلائیمنٹ پرمیٹ جو ہیں یا ور پرمیٹ جو ہیں وہ ان کو کینسل کیا ہے اور اس حوالے سے میرے پاس جو فگرز ہیں وہ اتھارٹیز نے قویت کی اتھارٹیز نے بتایا ہے کہ جن بڑا جنری سے لے کر سات مارچ تک انیس ہزار نو سو پچانوے ہیں بیس ہزار سے پانچ کام افراد کے یہ کینسل کیے گئے ہیں ور پرمیٹ جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ریزیڈنس ویزا کہہ لیں اور یہ جو اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تقریباً بارہ ہزار تین سو اکانوے ایسے افراد کے ور پرمیٹ کینسل کیے گئے ہیں جو کہ کسی مجبوری کے تحر اس وقت قویت سے باہر ہیں اور وہ سفری پابندیاں جو بھی رسٹرکشنز ہیں آپ کو پتا ہے کہ قویت لاؤڈانگ میں رہا ہے ائرپورٹس وغیرہ ان کے بند رہے ہیں زیادہ تر پرسا تو یہ لوگ جو واپس نہیں آ سکے ان کے انہوں نے ریزیڈنس پرمیٹس جو ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے چھہ ہزار دو سو پینٹالیس ایسے ور پرمیٹس کینسل کیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے قویت سے انخلاق کا راستہ اختیار کیا یعنی قویت سے چلے گئے اور دوبارہ واپس نہیں آئے ظاہر ہے یہ بھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ ہوگی اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ تھوڑے بہت ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے جو فیملیز ہیں ان کے ریزیڈنس ویزے بھی کینسل کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے جو رینیول تھی وہ بروقت ممکن نہیں ہو سکی اب بیس ہزار افراد کے ور پرمیٹس کینسل ہونا اور یہ بہت بڑی کا دار ہے اب ظاہر ہے ان میں غریب ممالکی لوگ ہوں گے پاکستان، بھارت، افغانستان، بانگلہ دیش، سری لنکا ممکن ہے فلپائن کے لوگ بھی ہوں افریکہ کے لوگ بھی ہوں لیکن اس سے کیا ضائع ہوتا ہے کہ اگر ان کی سفری پابنیوں کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کے ورک پرمیٹ کینسل کیے گئے ہیں تو یہ ورک پرمیٹ کینسل نہیں ہونے چاہیے تھے اس طرح کے یو اے نے بڑی سہولتوں کا اعلان کیا ہے وہ لوگ جو یو اے سے باہر چلے گے فنس کے ان کے لیے ریایتوں کا اعلان کیا وہ لوگ جن کے ویزے چھ مہینہ جن کے اوپر وہ پابندی تھی چھ مہینے کے اندر آئیں ان لوگوں کو ایک سال کا وقت دیا یہاں تک کہ اب وہ آئی سی اے اور جی ڈی آر ای فی کی اپروول کا سلسلہ بھی ختم کر دیا یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی قسم پرسی کا شکار تھے ان کی مدد کی دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارے مسلمان برادر اسلامی ممالے یہ اپنے ورکرز کے ساتھ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ چاہے ان کے دس سال گزر چکے ہیں بیس سال انہوں نے کوئیت کی ڈیولپمنٹ یا ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ان لوگوں کے ساتھ ان کی حکومتیں اس طرح کا برطاؤ نہیں کرتی جس طرح اچھی بات ہے خوش قسمتی سے یو اے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا بہرین کی حکومت نے جس طرح ایکس پیس غیر ملکیوں کو جو سہولتیں دیں آپ تصور نہیں کر سکتے چونکہ بہرین والوں سے میرا رابطہ کم رہتا ہے وہاں کے لوگ کم ہی مجھے ای میل کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں ظاہر ہے ای میل یا ممکن ہے وہ میری ویڈیوز اتنی زیادہ نہ دیکھتے ہو کیونکہ میں بہرین کا تذکرہ کم کرتا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ بہرین میں نہ صرف ان کے اپنے شہریوں بلکہ غیر ملکیوں کو اتنی زیادہ سہولیات دیں گئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور میرا ذاتی شعال یہ ہے کہ شاید دنیا میں بہرین وہ پہلا یا واحد ملک ہے جس نے ایکسپیٹس کو غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں کووڈ نائنٹین کے دوران جس طرح کی سہولیات دیں ہیں ایسی اور کوئی مثال نہیں ملتی یعنی بجلی گیس پانی کے بل وغیرہ یہ اور ساتھ میں ہمدادی رقم چیک لوگوں کی مدد امداد کمپنیوں کی سٹیمولس جیسے کہتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہرین کوئیت سے زیادہ امیر ملک ہے سعودی عرب سے زیادہ امیر ملک ہے مجھے ان کی امارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن مجھے یہ دلچسپی ضرور ہے کہ کون سا ملک ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے جن لوگوں نے ان ممالک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے حلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ